موسیقی السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نوشین شہزاد آپ کی سائیکولوجسٹ اور یہ ہے پروگرام آن لائن او پی ڈی جس میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور آپ کے تمام مسائل کا حل بتاتے ہیں آج کے او پی ڈی کے لیے ہم نے جو موضوع انتخاب کیا ہے اس موضوع کو ہم عرف عام میں ای ڈی ایچ ڈی کہتے ہیں ای ڈی ایچ ڈی بچوں میں پیدا ہونے والے ایک مسئلے کا نام ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے بچوں کو تعلیمی مسائل پیش آتے ہیں اور وہ نئی نئی ایکٹیوٹی سیکھنے سے کاثر ہو جاتے ہیں یا یوں سمجھ لیجئے کہ بچہ تو بہت شوق سے نئی چیزیں سیکھنے کے لیے بیٹھتا ہے کلاس روم میں بیٹھتا ہے اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھتا ہے مگر اس کی جو ایک فطری شرارت ہوتی ہے وہ آڑے آ جاتی ہے اس کی امپلسیوٹی آڑے آ جاتی ہے اور وہ چیزوں کو سیکھنا تو بہت شوق سے شروع کرتا ہے مگر آخر تک ان کو نہیں پہنچا پاتا اسی طرح وہ کام سمجھ لیتا ہے مگر آخر تک نہیں کر پاتا اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آخر ای ڈی ایچ ٹی ایسی کیا چیز ہے جس سے کہ بچوں کو اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آئے دن مجھے چونکہ میں سائیکولوجسٹ ہوں تو آئے دن مجھے ٹیچرز کے ٹیلی فون آتے ہیں پیرنٹس آ کے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت فکر مند ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بچہ کچھ شرارتی تو ہوتا ہے مگر شرارت سے ہٹ کر کچھ اس سے بھی زیادہ آگے نکل جاتا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ بچے کو کیسے ڈیل کریں بعض دفعہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ خیالوں میں گم رہتا ہے اپنی کوپی پینسل ربر پینسل گم آ دیتا ہے روز سکول سے آتا ہے تو سکول میں چیزیں بھول جاتا ہے اور جب سکول جانے کا وقت آتا ہے تو گھر میں چیزیں بھول جاتا ہے اور بعض دفعہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس کی روٹین ہوتی ہے مگر وہ اپنی روٹین کو فالو نہیں کر پا رہا ہوتا پھر جب وہ کلاس میں جاتا ہے تو کلاس میں ٹیچر کوئی سوال کرتی ہے تو وہ اپنی باری کا انتظار نہیں کر سکتا اور وہ ہمیشہ بہت زیادہ امپلسف دکھائی دیتا ہے امپلسف سے یہ مراد ہے کہ جو ہی اس کے دل میں خیال آتا ہے کچھ کرنے کا تو وہ سوچے بغیر فوراں کر گزرتا ہے مثلا کسی بچے نے اپنا لنچ کھولا اس کا دل چاہا کہ یہ تو بہت مزیدار بسکٹ آئے ہیں اس کے لنچ میں اور وہ پوچھے بغیر ایک دم ہاتھ بڑھا کر اس کے لنچ باکس سے بسکٹ اٹھا کے کھا جائے گا اور پھر ہنسنے لگے گا کچھ بچے اس کے ساتھ ہنس پڑیں گے اور کچھ بچے اس سے ناراض ہو جائیں گے تو گویا کہ یہ بچہ کلاس کی جان ہوتا ہے کلاس اس کی وجہ سے ہستی ہے مسکراتی ہے خوش ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ بچوں کو ایک جڑ دیتا ہے بعض دفعہ بچے اس کی بات نہ مانیں تو ان کو دھکا بھی دے سکتا ہے اور اس طرح کی دیگر شرارتیں جن سے روز مرہ سہتے سہتے ٹیچرز اور پیرنس کبھی کبھار تنگ بھی آ جاتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ ہمیں یوں پتا چلتا ہے کہ ہمارا بچہ کچھ مختلف ہے کہ وہ بچہ جب کوئی مہمان آئے ہو یا آپ گھر میں بیٹھے ہو تو وہ اس قدر شرارتی ہو جاتا ہے اور اس قدر اچھل کود بچا دیتا ہے کہ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک موٹر فکس ہوئی ہوئی ہے اور گویا کہ وہ بچہ اس موٹر کی وجہ سے بھاگتا جا رہا ہے بھاگتا جا رہا ہے اور چیزوں پہ کودنا اور کبھی صوفوں کے اوپر کودنا کبھی کسی چیز پہ کودنا کبھی گر کے چوٹ لگوالینا یہ اس کے روز مرہ کا معمول ہوتا ہے اور بعض دفعہ جب وہ بچہ باتیں کرنے پہ آتا ہے تو اس قدر باتیں کرتا ہے کہ باتیں کر کر کے باتیں سننے والا تھک جاتا ہے اور بعض دفعہ اس کو کہنا پڑتا ہے کہ اب چھپ ہو جاؤ اب تم نے کافی باتیں سنا دیں اب تمہارے دوسرے بہن یا بھائی کی باری ہے مگر وہ اپنی باری بالکل کسی کو لینے نہیں دیتا اگر آپ کو بھی کبھی ایسا محسوس ہوا ہو کہ آپ کی کلاس میں ایک بچہ ایسا ہے یا دو بچے ایسے ہیں اور ان کو اکثر ڈانٹ پڑتی رہتی ہے یا ٹیچرز ان کو ان کے گھر والوں کے نام نوٹ لکھ لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں تو دیکھیں ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے ایڈی ایچ ٹی کے بارے میں تو ایک کال ریسیو ہوئی ہے تو ہم پہلے سن لیتے ہیں کہ ہماری کالر ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں تو جی اسلام علیکم والیکم السلام جی جی میں آپ کا شو دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں ایک سوال آیا میں بھراز بات کر رہا ہوں جاولپنڈی سے جی جی بولیے میرا سوال یہ تھا کہ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ بچے کو ایڈی ایس ٹی ہے بھی یا پھر وہ صرف شرارتیں کرتا ہے میں کر کے دکھاتا ہے صحیح بات ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب بہت مرتبہ یہ بہت اچھا ایک بھائی نے سوال کیا ہے راولپنڈی سے اور پوچھ رہے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے کہ بچے کو ایڈی ایچ ٹی ہے یا وہ شرارتی ہے تو دیکھیں شرارت کرنے والا بچہ ایک یا دو مرتبہ سمجھانے کے بعد بیٹھ جاتا ہے یا اس پہ اگر توجہ نہ دی جائے تو وہ بیٹھ جاتا ہے مگر ایڈی ایچ ٹی والا بچہ جو ہے اس کی جو اگر ہائپر ایکٹیوٹی کے ساتھ اس کا ایڈی ایچ ٹی ہے یعنی زیادہ اچھل کود کرنے والا ایڈی ایچ ٹی تو وہ ایک دو مرتبہ تین چار مرتبہ پانچے مرتبہ منع کرنے سے نہیں مانے گا اور بار بار وہ ہی شرارت کرے گا چاہے اس کے کونسیکوینسز ہی اس کو کیوں نہ بھگتنے پڑیں مگر اگر اس کے ذہن میں ایک شرارت آ گئی ہے کہ اس نے اچھلنا ہے کودنا ہے چھلانگ مارنی ہے مہمانوں کے سامنے اس نے آکے ان کی کوئی چیز بھی ٹوٹ سکتی ہے تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو ایسا تو نہیں کہ ایڈی ایچ ٹی ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں رہا بلکل بھی تو اس وقت بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ بچے کو پہلے تو بچوں کے معالج کے پاس لے جائیں اور وہ اس کی ہیرنگ ٹیسٹ کر لے اور ویژن ٹیسٹ کر لے کہ کیا بچے کو صحیح دکھائی دے رہا ہے صحیح سنائی دے رہا ہے بعض مرتبہ یہ بھی پرابلمز ہوتے ہیں کہ بچے کی ہیرنگ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اچھی طرح سے کومیلیکیٹ نہیں کر پاتا جس کی وجہ سے وہ فرسٹریشن کی وجہ سے بہت اچھلکود کر رہا ہوتا ہے تو اگر ہم نے یہ دیکھا کہ بچے کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کی ہیرنگ بھی ٹھیک ہے ویژن بھی ٹھیک ہے مگر اس کے باوجود وہ بچہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے معالج کی جو بچوں کا معالج ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چائلڈ سائیکولوجس کے پاس بھیج دے چائلڈ سائیکولوجس بھی اپنی ایک ٹیم کے ساتھ بچے کا معاینہ کرتے ہیں اور اس کا بہت جلدی سے ہمیں نہیں معلوم ہو جاتا کہ بچے کو ای ڈی ایج ڈی ہے بچے کے والدین سے پوچھنا پڑتا ہے بچے کے ٹیچر سے پوچھنا پڑتا ہے بچے کو ابزرف کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ سائیکولوجس کو اپنے دفتر سے نکل کے سکول میں آ کر ابزرویشن کرنی پڑتی ہے ہوم ابزرویشن کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اس کے پاس ایک چارٹ ہوتا ہے جس میں کچھ علامات لکھی ہوتی ہیں اگر وہ علامات بچہ تمام کی تمام پوری کر رہا ہو اور پچھلے چھ مہینے سے مسلسل اسی طرح سے وہ کر رہا ہو تو پھر بچے کو اس کے والدین کو سکول کی ٹیچرز کو بتانا پڑتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ای ڈی ای ڈی کا شکار ہے یا جو مسئلہ اس کے ساتھ ہے وہ ای ڈی ای ڈی ہے ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ایڈ ایک ڈیولپمنٹل ڈیسورڈر ہے جو کہ بہت چھوٹی عمر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد چونکہ اس مسئلے میں دماغ کے کچھ خلیات اور دماغ کے کچھ حصے بھی متاثر ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کو پتا چل گیا کہ اس بچے کو ای ڈی ایڈی ہے اور جو مسئلہ ہے وہ جنیٹک نیچر کا ہے اور مسئلہ نیرو بائیلوجیکل نیچر کا ہے تو ٹیچرز اور مادرز جو ہیں عمومن پیرنٹس ان کے بیچ میں ایک ایمپتی پیدا ہوتی ہے کہ نہ تو ماں باپ نے کچھ ایسا کیا ہے پیرنٹنگ میں کچھ مسئلہ کیا ہے کہ بچے کو ای ڈی ایچ ڈی ہو گیا ہے اور نہ یہ ٹیچرز کی وجہ سے ہوا ہے تو اس طرح سے ان دونوں کو یہ گلٹ نہیں ہوتا اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جس کے ساتھ بچہ پیدا ہوا ہے اور اب اس کو ہینڈل کرنا ٹیچر کی پیرنٹس کی معاشرے کی ذمہ داری ہے ذمہ داری میں کیوں کہہ رہی ہوں اس لیے کہ یہ بچے بہت قابل ہوتے ہیں بہت ذہین ہوتے ہیں اور بعض دفعہ پرابلمز کا بہت نوول سلوشن ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور بعض دفعہ بہت ہی انہونی اور ایک ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے کہ تمام لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے مسائل کو چھٹکیوں میں ان کا حل پیش کر دیتے ہیں جہاں یہ بچے اٹکتے ہیں وہ جگہ ہے کہ کیسے کریں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے مگر کیسے کریں کہاں جا کر کریں اور کب کریں یہ تین سوالات ہیں جن کے وہ جواب نہیں دے سکتے تو اس میں اگر ان کو تھوڑی سی اسسسٹنس مل جائے تھوڑی سی کہیں سے مدد مل جائے آپ سمجھیں کہ سکیفولڈنگ ان کو مل جائے اور سہارا مل جائے تو وہ بچے اپنی لائف میں بہت آگے نکل سکتے ہیں پڑھائی کے آپ دیکھ لیجئے پڑھائی کے بیک گراؤن میں دیکھ لیجئے یا کاروبار کے بیک گراؤن میں دیکھ لیجئے یا کسی بھی اور چیز کے بیک گراؤن میں دیکھ لیں تو وہ بچے بہت آگے نکل سکتے ہیں مگر ان کو کہیں کہیں سہارا چاہیے ہوتا ہے کہیں کہیں مدد چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی چیزیں کھو بیٹھیں گے تو ان کی چیزیں کوئی اکٹھی کر کے دے دے یا کوئی ایسا بندوبست کر دے کہ ان کو معلوم ہو کیونکہ ان کی چیز ہمیشہ وہیں پڑھی رہے گی تو دیکھیں ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ بچے جو انتہائی شرارتی ہوتے ہیں اور جن کو کلاس روم میں بار بار ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ کلاس کو ڈسرپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی پوری کلاس کا ایک عمل ہے ٹیچر نے ایک عمل شروع کیا اور اس نے ایک نیا سبق پڑھانا شروع کیا اور بچے ہمت انگوش سن رہے ہیں یہ بچہ بھی سن رہا ہے مگر اچانک سنتے سنتے یہ کوئی ایسی بات کر دے گا یا کوئی ایسی شرارت کر دے گا یا اچھل کود شروع کر دے گا کہ ساری کلاس ڈسرپٹ ہو جائے گی ابھی ہم بات کر ہی رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک اور کالر ہے ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کالر ناظرین ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی فرمائیے اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں شہدہ بات کر رہا ہوں لاہور سے جی ایک سوال تھا آپ سے یہ ای ڈی ای ڈی اس کا علاج کیسے ممکن ٹھیک ہے بہت اچھا آپ کا سوال ہے شہدہ صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ ای ڈی ای ڈی کا علاج کیسے ممکن ہے بلکل جی جس طرح سے ہم تمام چیزوں کی منجمنٹ کرتے ہیں تو ای ڈی ای ڈی کے علاج کو بھی ہم منجمنٹ کہتے ہیں یعنی جو سمٹمز ہیں ان کو ہم اس طریقے سے منج کرتے ہیں کہ وہ بچے کے لیے ایک راہ میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ وہ اس رکاوٹ کو پار کر لے تو اس کا علاج بہیوئیر تھیرپی میں ہے بہیوئیر تھیرپی باز دفعہ ہم پیرنٹس کو بھی سکھاتے ہیں اور ٹیچرز کو بھی سکھاتے ہیں جب دونوں کو ایک ہی طرح کی بات سکھا دی جاتی ہے تو بچے کے لیے آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جب میں یہ کام کروں گا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا اور اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں اور ٹیچرز ہیں وہ جب اپنی چیز پر قائم رہتے ہیں اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور ایک محبت کے ساتھ اور اسرٹیونیس کے ساتھ بچے کو جو ہے کہ وہ اس کام سے اس کو کام کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں تو وہ بچہ وہ کام سیکھ جاتا ہے اگر وہ بچہ کسی کو کچھ دھکا دے دیتا ہے یا تھوڑا بہت مار دیتا ہے تو پیرنٹس اس کی پٹائی نہیں شروع کرتے تھے بلکہ پیرنٹس ایک اچھا رول مارڈل بن کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خالد ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس بچے کو مارا ہے مگر اس کے باوجود میں آپ کو نہیں ماروں گا کیونکہ مارنا اچھی بات نہیں ہوتی مارنے سے دوسرے بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دیکھئے کتنی خوش اسلوبی سے پیرنٹس نے اور ٹیچرز نے بچے کو پیغام بھی دے دیا کہ مارنا بری بات ہے مارنے سے درد ہوتی ہے مگر انہوں نے بچے کو اچانک اٹھا کے مارنا شروع نہیں کر دیا اگر وہ بچے کو ماریں گے تو بچہ میسج یہ رسیف کرے گا اپنے برین میں کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے ٹیچرز اور بڑے بھی تو مجھ کو ماری رہے ہیں تو میں بھی دوسرے بچوں کو کیوں نہ ماروں تو دیکھئے اس طرح سے گھوم کے وہ بچہ دوبارہ سے اپنے اسی بہیوئر پر آ جائے گا اور بچوں کو اور زیادہ مارنے لگے گا اور زیادہ تنگ کرنے لگے گا تو بڑوں کو اس وقت ایک سبر کا مظاہرہ کر کے اچھا رول موڈل بن کر پیش ہونا ہے اور جب وہ اچھا رول موڈل بنیں گے تو ای ڈی ای ڈی والا بچہ فوراں سیکھ لے گا کہ کس چیز کا حل کس طریقے سے ہے تو اس کا ایک علاج تو بہیوئر تھیرپی ہے اور دوسرا علاج اگر بچہ بلکل توجہ نہ دے پا رہا ہو یا اس قدر اس قدر اچھل کود کر رہا ہو کہ اس کو خود کو یا کسی دوسرے بچے کو بہت بڑی چوٹ لگنے کا خطرہ ہو تو پھر بچوں کا جو معالج ہے وہ بچوں کے لیے کچھ بہت ہی سیف قسم کی دوائیں تجویز کرتا ہے جن دواؤں کی بہت تھوڑی مقدار دینے کے بعد بھی بچہ اپنی ہائپر ایکٹیوٹی یا بے انتہا اچھل کود کو کم کر لیتا ہے اسی طرح ای ڈی اچ ڈی کی ایک اور قسم ہے ای ڈی ڈی جس میں کہ بچہ بہت اچھل کود نہیں کرتا مگر وہ سارا وقت تخیل میں ڈوبا رہتا ہے گویا کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے کچھ سوچ رہا ہے اور وہ ایک گہری سوچ میں ڈوبا رہتا ہے اور بعض دفعہ اس کی سوچ جو ہے وہ ٹیچر کچھ اس سے بات کر رہی ہے یا کلاس میں کوئی تعلیمی عمل ہو رہا ہے اور وہ اس کو سیکھنے سے کاسر ہو جاتا ہے تو جب وہ سیکھ نہیں پاتا تو اس کا سیکھنے کا عمل تعلیم کا عمل رک جاتا ہے اس تعلیم کے عمل رکنے کو روکنے کے لیے ہمیں بچوں کو بعض مرتبہ تھوڑے سے عرصے کے لیے کچھ دوا دینی پڑتی ہے تاکہ بچے اپنا تعلیمی سفر اچھی طریقے سے اس کو گزار سکیں اسی طرح بچوں کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ اکثر بچے جو ہیں وہ جب یہ دوا لیتے ہیں یا بہیوئر تھرپی ان کو ٹرائی کی جاتی ہے as a first mode of action سب سے پہلے اور اس سے ان کے عمال میں ان کی حرکتوں میں بہتری ہونے لگتی ہے تو بعض مرتبہ دوا کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ depend کرتا ہے کیونکہ ADHD mild بھی ہو سکتا ہے moderate بھی ہو سکتا ہے اور severe بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ بچوں کو ADHD یا ADD ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو dyslexia بھی ہوتا ہے dyslexia کا مطلب ہے کہ ان کو پڑھنے ریڈنگ کرنے رائٹنگ کرنے یا سپیلنگ یا میتھمیٹکس کرنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو اس صورتحال میں بچوں کا تھوڑا سا عمل پیچیدہ ہو جاتا ہے سیکھنے کا عمل تو اس وقت ان کو ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے جس میں ایک طرف تو ان کی بہیوئر کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگ موجود ہوں اور دوسری طرف ان کی جو پڑھائی کے مسائل آ رہے ہیں ان کو نمٹنے کے لیے بھی لوگ موجود ہوں اب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو گویا ایک گورک دھندہ بن گیا کہ اب اس بچے کو ہم الگ طریقے سے پڑھائیں الگ طریقے سے انسٹرکشنز دیں دیکھیں اسی کو انکلوسیو ایڈوکیشن کہا جاتا ہے کہ تمام بچوں کو لے کے ساتھ چلنا کسی کو چھوڑ نہیں دینا بچہ جو ہے اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو وہ بچہ کیا کرے گا وہ بچہ سکول میں انٹرسٹ نہیں لے گا اس کے بعد وہ گلی محلے کے عباش بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا اور آپ کا بچہ نہ صرف تعلیمی میدان سے دور ہو جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا رخواستہ نشے کی لطمیں نہ پڑ جائے یا کسی اور بری عادت میں شکار نہ ہو جائے اس لئے ٹیچرز کی یہ رسپونسیبیلیٹی ہے کہ بچہ اگر تعلیمی میار وہ نہیں بھی دکھا رہا جو آپ چاہ رہے ہیں تو اس کی سکول کی چار دیواری میں اس کو کم از کم سولہ سال تک آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے سولہ سال جب وہ بچہ سکول آتا رہے گا کے ٹویلو ایڈوکیشن لے گا اور اگر وہ ٹویلتھ گریڈ تک پڑھ رہا ہے تو تقریباً سترہ اٹھارہ سال کا ہو جائے گا تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بچے کو اچھی فضا ملے اور ٹیچرز اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کریں اور اس کو سکول آنے اور جانے دیا جائے اور اس وقت وہ بچہ کسی نہ کسی ایکٹیوٹی میں پارٹیسپیٹ کرے گا اور ٹیچرز بھی اس کے ساتھ جب اچھے سے بات کر رہے ہیں تو وہ کچھ سیکھنے کے عمل میں داخل ہو جائے گا اور سیکھنا شروع کر دے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عموماً جو بچے ہوتے ہیں اے ڈی ایچ ڈی کے وہ ان کو جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں بائی برث وہ بڑے فیرلیس ہوتے ہیں بائی برث چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے ان کو ڈر نہیں لگتا اور وہ اپنا ڈر سائیڈ پر رکھ کر اونچی سی چھلانگ لگا دیتے ہیں وہ اپنا ڈر سائیڈ پر رکھ کے سب بچوں کے سامنے آگے آگے ہو کر اور اگر کوئی جانور آ رہا ہے تو اس کو بھی بھاگ کے بھگا دیں گے مثلا مطلب دیکھا جائے تو بیٹھے بٹھائے ہیرو ہوتے ہیں یہ بچے اور ان سے کلاس کی جان ہوتی ہے تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ صرف وہ بچہ جو آپ کی انسٹرکشن کے لیول پہ آ رہا ہے اس کو آپ رکھیں اور کسی اور بچے کو بھگا دیں یا سمجھیں کہ یہ مشکل ہے تو نہیں اس چیلنج کو قبول کریں ابھی ہم باتیں کر رہے ہیں تو باتیں کرتے کرتے ناظرین کی طرف سے ایک کال آئی ہے ہم کال ریسیف کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں کیا سوال اٹھ رہا ہے ہیلو اسلام نہیں جی والیکم اسلام آپ کہاں ہیدراباد سے بات کر رہا ہوں جی جی ہیدراباد سے بتائیے میرا سوال تھا اسکول میں ٹیچر کو کیسے پتا چلے گا کہ اس بچے کو ای ڈی ای ڈی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کا اچھا سوال ہے اور میرے خیال ہے کہ آپ کا تعلق شاید درس و تدریس سے ہے زیادہ تر ای ڈی ای ڈی لڑکوں کو ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسرچز سے پتا چلا کہ زیادہ تر ای ڈی ای ڈی لڑکوں کو ہوتا ہے اور ٹیچر کو ایسے پتا چلے گا کہ ٹیچر بچے کو بار بار ایک ہی بات کرنے سے منع کر رہی ہے تو وہ پھر بھی کر رہا ہے ٹیچر محبت کا استعمال بھی کر رہی ہے وہ پھر بھی کر رہا ہے ٹیچر سختی کا استعمال کر رہی ہے وہ پھر بھی کر رہا ہے وہ اپنی ڈیمانڈ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور پھر ٹیچر یہ دیکھتی ہے کہ کبھی بچے جب اتمنان سے بیٹھے ہوتے ہیں اور سبق سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بچہ اچانک کوئی شرارت کرنے لگ جاتا ہے یا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کی یہ ایکٹیوٹی جو ہے اگر وہ چند دن بھی نوٹ کرے کہ ایک عام شرارتی بچہ اور ایک بچہ جس کو ایڈی ایچ ٹی کا مسئلہ ہے تو وہ ضرور اپنی ہیڈ ٹیچر کے پاس جا کے شکایت لگائے گی کہ دیکھیں یہ بچہ مجھ سے نہیں سنبھل رہا تو بس یہی اس کا سکریننگ ٹول ہے بعض پرتبہ جب ٹیچرز کو بھی بہت اچھے طریقے آتے ہیں بچوں کو سنبھلنے کے مگر جب ٹیچرز بھی سمجھیں کہ اب ہم سے نہیں سنبھل رہا اور اپنے ہیڈ ٹیچر کو بتائیں اور سکول سائیکولوجس کو بتائیں اور معلوم کرنے نکلیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بچہ اس قدر ایکٹیو کیوں ہے تھکتا ہی نہیں ہے اور چپی نہیں ہوتا بولے چلا جاتا ہے کسی کو باری نہیں لینے دیتا یا بچہ غائب دماغ ہے اور کلاس میں بیٹھا خلاؤں کو گھورتا رہتا ہے اور جب اس کو لکھنا ہوتا ہے تو بہت اچھا کام کر بھی لیتا ہے مگر بعض دفعہ نہیں کرتا تو یہ کچھ انڈیکیشنز ہیں جن سے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو کہیں ایڈی ایچ ڈی نہ ہو تو ہم اس کا سکریننگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کسی سکول سائیکولوجس کے پاس بھیجتے ہیں یا بچوں کے معالج کے پاس بھیجتے ہیں جو اس کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے تو دیکھئے ناظرین کے ذہن میں ترہ ترہ کے سوال اٹھ رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایڈی ایچ ڈی کے بارے میں اس چھوٹے سے پروگرام جس کا نام آن لائن اوپی ڈی ہے اس میں جتنی بھی معلومات ہو سکیں وہ فراہم کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ تمام بچوں کو لے کے چلنا اور تدریسی نظام کے لیے کس قدر ضروری ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر ایڈی ایچ ڈی کی قوزز کیا ہیں کس وجہ سے بچوں کو ایڈی ایچ ڈی ہوتا ہے اور پیدائشی طور پر ایڈی ایچ ڈی ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ جب وہ سکول جارے لگتے ہیں تب اس کا مطلب معلوم پڑتا ہے کہ واقعتاً یہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ بعض دفعہ جو بچے بہت لو برث ویٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ریسرچس سے معلوم ہوا کہ ان بچوں کو بھی ایڈی ایچ ڈی ہونے کا چانس ہوتا ہے جن بچوں کو کوئی ٹرومیٹک برین میں انجری ہو جائے اور چوٹ لگ جائے ان بچوں کو بھی چانس ہوتا ہے کہ ایڈی ایچ ڈی ہو سکتا ہے بدقسمتی سے جن بچوں کی مائیں الکوہل یا تمباکو نوشی کا استعمال کرتی ہیں جبکہ ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی بچے دیکھا گیا ہے کہ جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ایڈی ایچ ڈی کے جو ہے کہ وہ سمٹمز محسوس ہوتے ہیں اور سکول جا کر یا ذرا سے بڑے ہو کر ایسا لگتا ہے کہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ ان بچوں کو ایڈی ایچ ڈی ہے اس کے علاوہ جو بچے نو مہینے کی مدت پوری کیے بغیر جلدی پیدا ہو جاتے ہیں ان بچوں میں بھی ریسرچز سے ثابت ہوا ہے کہ ایڈی ایچ ڈی ہونے کا چانس ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کو انتہائی مزر صحت حالات میں اگر رکھا جائے تو اس صورت میں بھی بچوں کو ایڈی ایچ ڈی جیسی علامات پیدا ہو جاتی ہیں وجہ اس کی جو بھی ہو جو وجہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہمیں ہر صورت کنٹرول کرنی چاہیے ہیں اور بچے کی ولادت سے پہلے ماں کی جس قدر تربیت کی جا سکے میڈیا کے ذریعے اخبارات کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے اس کو یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اس کے ہونے والے بچے کہ اندر یہ علامات پیدا ہو سکتی ہیں اگر وہ تمباکو نوشی نہیں چھوڑے گی یا اگر وہ الکوہل کا استعمال نہیں چھوڑے گی تو بچے کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اسی طرح سے جب بچے کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ڈائیگنوز کریں اس کو مینج کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ اب ہم نے اس بچے کو باقی بچوں کے ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے اس کی منجمنٹ کے دو طریقے ہیں ایک بہیوئر تھیرپی ہے اور ایک ہمارے پاس میڈیکیشن ہے سب سے پہلے ہم بہیوئر تھیرپی کی طرف جاتے ہیں اور بچے کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہم اچھے سے اچھا رول موڈل بنا کے پیش کرتے ہیں جو کہ کنسسٹنٹ ہو تو اس لئے ٹیچر اور والدین دونوں کو ایک ہی طرح کی بات بتائی جاتی ہے کہ کس طرح سے بچوں کو ہینڈل کریں ان بچوں کو اگر آپ مارپیٹ کریں گے ڈانٹیں گے یا شرمندہ کریں گے تو یہ بچے اپنے جو بھی ان کی شرارت کی علامات ہیں وہ علامات اور بڑھ جائیں گی مگر اگر آپ ان کو اینگر منیجمنٹ سکھا دیں اور اگر آپ ان کو امپلس کو کنٹرول کرنے کی ترقیبیں سکھا دیں تو پھر ان بچوں کی زندگی خود بھی آسان ہو جاتی ہے اور ان کے لئے کچھ ایسے فکس روٹینز بنا دیں جس میں ان کی نیوٹریشن بہت اچھی ہو جس میں زیادہ چینی اور چوکلیٹ نہ ہو تازہ پھل اور سبزیاں شامل ہو اور اس کے علاوہ بچوں کی بھاگ دور کی ایک روٹین ہو جس میں بچہ صبح اور شام دونوں وقت میں کچھ بھاگ دور کریں اس بھاگ دور کرنے سے بچے کے اندر جتنی بھی انگزائیٹیز ہوتی ہیں وہ خود ہی ریلیز ہو جاتی ہے اور بچہ خود ہی خوش و خورب محسوس کرتا ہے اور جب وہ گھر آتا ہے تو نسبتاً تھکا ہوتا ہے اور پھر آرام سے بیٹھ سکتا ہے اسی طرح بچے کو اگر آپ مستقل ایک ہی روٹین دے دیں اور اس روٹین کے اندر وہ چلتا رہے تو تب بھی اس کے کافی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا ناظرین ہمارا پروگرام بہت شوق سے سن رہے ہیں اور ابھی ایک کال ریسیو ہوئی ہے ہم بات کرتے ہیں جی فرمائیے اچھا جی ٹھیک ہے تو دیکھیں شاکیل صاحب ابھی ہم جو بات کر رہے تھے ہم نے تقریباً دو منٹ پہلے وجوہات ہی بتائی تھی میں مختصرین آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ بچوں میں ای ڈی ای ڈی کی وجہ جو ہے وہ ان کے سر پہ کوئی چوٹ لگنا اور بچوں کا مدت سے نو مہینے کی مدت سے پہلے پیدا ہو جانا یا بہت کم وزن پیدا ہونا یا ماں کا بچوں کے حاملہ ہونے کی صورت میں الکوہل اور تمباکو کا استعمال کرنا اور اس طرح کی کچھ جینیٹک وجوہات بھی ہوتی ہیں جس میں جو بچہ ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ای ڈی ای ڈی ہٹی ہوتا ہے کیونکہ اس کے باپ کو ای ڈی ای ڈی تھا یا اس کے گھر میں کسی اور کو تھا اسی طرح ٹوینز بھی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو جو آئیڈنٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں ان میں کافی چانس ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کو ای ڈی ای ڈی ہے تو دوسرے بچے کو بھی ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ جنیٹک ڈی سورڈر ہے جو کہ آپ کی جینز کے تھوہ آپ کے اندر نسل در نسل جا سکتا ہے تو جتنی چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے کہ کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں تاکہ ای ڈی ای ڈی کی علامات والا بچہ نہ پیدا ہو تاکہ اس کو بعد میں مسائل نہ ہو تو ضرور ان چیزوں سے بچنا چاہیے مگر اگر بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بچے مائلڈ ای ڈی ای ڈی ہے ان کو یا ای ڈی ہے یا موڈریٹ ہے یا سیویر ہے تو اسی طرح سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان بچوں کو لے کر ہمیں منجمنٹ کرنی ہے جس سے کہ ان کے سمٹمز منج ہو جائیں اور بچے بے انتہا شرارتوں سے اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائیں اور دوسرے بچوں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ای ڈی ای ڈی والا بچہ جو ہے وہ کلاس میں سبق پورے اتمام سے سمجھ رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم اس کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے مجھے اس کو معلوم ہوتا ہے کیا کرنا ہے اس کو سمجھ صرف یہ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اگر ان دو چیزوں کا اس کو حل تلاش کر کے دے دیا جائے اس کے لیے ہم کوئی ایسی اسسٹیف ٹیکنالوجی بنا لیں جس سے کہ وہ اس کو کوئی ریمائنڈرز مل جائیں کہ اس نے اپنی روٹین کیسے سیٹ کرنی ہے اس نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے اپنے آپ کو آگے تو پھر یہ بچے زندگی میں بہت کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان کی کامیابی کی آپ کو مثالیں ملیں گی بہت اچھے اچھے فوٹبالرز بنتے ہیں ایڈونچرز کرنے والے بچے بنتے ہیں بڑی بڑی مہم جوئی کرتے ہیں بہت مشکل مہم پہ جو لوگ جاتے ہیں اگر آپ ان کو ٹیسٹ کریں تو ان کو ایڈی ایچ ٹی ہوتا ہے کیونکہ ایڈی ایچ ٹی ہمیں فیرلیس بناتا ہے اور اگر ہم اس کے وہ والے سمٹمز کنٹرول کر لیں جو سمٹمز ان کو مشکلات میں ڈال سکتے ہیں مثلاً امپلسف ہونا مثلاً بے انتہا موومنٹ کرنا یا بار بار کھو جانا اگر اس طرح کی سمٹمز کو ہم مینج کر لیں تو پھر یہ بچے بہت کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بیچ میں فیر فیکٹر بہت کم ہوتا ہے اور یہ بچے ڈیئر کرتے ہیں اور نئی نئی چیزیں کرتے ہیں نئی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور بہت سوروہ بنتے ہیں بہت ہیرو بنتے ہیں اور کئی چیزوں میں آگے نکل جاتے ہیں اونچی اونچی جگہوں سے چھاتا برداری کی طرح چھلانگ لگا دینا یا بہت کلابازیاں کھانا سائیکل پر نتنے جنون دکھانا یہ سب بچے وہ ہیں جن کے اندر جو فیر ہے وہ فیکٹر کم ہے اور جن کو کہ اگر اچھی تربیت ملے اور اچھا سکول ملے جو ان کو حوصلے کے ساتھ ان کی تربیت کرے اور ان کے مزاج کو سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ یہ بچہ ہمارے لئے یہ ایک مشکل چیز ہے کلاس میں کیونکہ یہ بچے بہت لونگ ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں آپ ان کو کوئی کام کہہ دیں تو یہ جان جوکھوں میں ڈال کر آپ کا کام کر کے دیں گے اور اس طرح سے مطلب آپ یہ سمجھئے کہ معاشرے کی جان ہوتے ہیں معاشرے کی رونک ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو مسائل ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا یہ بچے ہر ایک کو خوش کر دیں گے ہمیشہ مسکراتے رہیں گے ہمیشہ مصبت سوچ رکھیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو حل کرنے کے لئے کیا سکول ہوشیار ہے تیار ہے کیا پیرنٹس ہوشیار ہیں تیار ہیں یا وہی فرسودہ نظام جس میں بچے کو ڈانٹا جائے گا ڈپٹا جائے گا اس کو منع کیا جائے گا اور اس کے ساتھ بتمیزی کی جائے گی اور اس کو نیچہ دکھایا جائے گا اس کی تمام بچوں کے بیچ میں بیزتی کر دی جائے گی تو پھر یہی بچے جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ انفورچنیٹلی جب گینگز کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں یا کسی اور غلط بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے شروع کر دیتے ہیں تو یہی بچے خدا نہ خواستہ غلط ڈائریکشن میں بھی جا سکتے ہیں تو اس لیے آج کا پروگرام ہمارے ان بچوں کو جو فل آف انرجی ہیں فل آف طاقت ہیں سمجھنے کا پروگرام ہے کہ اگر کسی بچے کو اے ڈی ایچ ڈی ہے یا اے ڈی ڈی ہے یا دونوں کمبائنڈ فارم میں ہے تو اس بچے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں سکول کیا کر سکتا ہے پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کو اے ڈی ایچ ڈی کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی اور آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ اے ڈی ایچ ڈی کے بچے کو آپ نے ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے سائیکولوجس کے پاس لے کے جانا ہے ایک پلان بنانا ہے بچوں کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے کیونکہ یہ بچے بڑے ہو کے بہت کچھ بن کے آپ کو دکھائیں گے اس پروگرام کا موضوع تھا اے ڈی ایچ ڈی اگلے ٹیوزڈے کو اسی وقت پر ہم ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کی کالز کے منتظر رہیں گے تب تک کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں جو کہ یہ پروگرام ہے اوپی ڈی آن لائن اور ایچ ناؤ ٹی وی اس کو آپ سبسکرائب کریں اور نیکس ٹیوزڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی اس ملاقات کے لیے ہم منتظر رہیں گے جب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی موسیقی